سر دو دن قبل آپ کی جماعت کہہ رہی تھی کہ احتجاج جمبوری حق ہے پی ٹی آئی کا یہ حق ہے بلکل نہیں روکیں گے کل نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی سروراہی میں آپ کی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اچانک آپ نے اس اجلاس اس لانگ مارچ کو بزورت طاقت روکنے کا فیصلہ کیا اس کی وجہ کیا ہے جی اس کی سب سے بڑی وجہ تو خود عمران خان صاحب کے اور ان کے دیگر جو عراقین ہیں ان کی لیڈرشپ ہے ان کے بیانات ہیں آپ نے کئی چینلز کے اوپر دیکھے ہوں گے وہ بیانات جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگی یہ پرم مارچ نہیں ہوگی خونی مارچ ہوگی آپ نے یہ بھی دیکھا ابھی کچھ چینلز پہ چل رہا تھا کہ ایک ان کے جو سابق وفا کی وزیر ہیں وہ چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے گھر کا ایڈریس پتا ہے تمہارے بچوں کا معلوم ہے اور مجھے مت اقساؤ ورنہ میں تمہارا یہاں پہ زندہ رہنا دو بھر کر دوں گا اور چلیے یہ تو خیر گیدر بھب کیا ہیں اور ایک خاص انداز میں سوچا جا سکتا تھا کہ غالباً یہ ویسے ہی جس طرح ہمیشہ بڑھ کے مارتے ہیں غالباً اسی طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں مگر پھر اس کے بعد انٹیلیجنس کی ریپورٹ آئی کہ وہ نہ صرف اسلائے کٹھا کر رہے ہیں بلکہ ان کا بھرپور یہ ایک پروگرام ہے کہ کوئی خون خرابہ کیا جائے یہ بھی مانا جا سکتا ہے ابھی میں ایک چینل دیکھ رہا تھا جس پہ انہوں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے انٹیلیجنس کی ریپورٹ تو آئی جاتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایم پی او کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جو خبریں مل رہی تھیں انٹیلیجنس سے اور پولیس سے جب جا کے پتا کرنے کی کوشش کی دور ناکنگ کی اس وجہ سے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پولیس افسر کو موڈل ٹاؤن لاہور میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹیلیجنس جو کہہ رہی تھی کہ اسلا ہے اور خون خرابہ کرنے کا موڈ ہے وہ بھی غلط تھی عمران خان صاحب اور ان کے وزراء جو کہہ سابق وزراء جو کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مار چھو گی وہ بھی ایک مزاک ٹھہرا اور وہ شخص جس کو شہید کر دیا گیا کیا اس کی زندگی بھی ایک مزاک تھی یہ ہر چیز مزاک ہے